پاکستان کے عوام اس ظلم کو معاف نہیں کریں گے اب وہ تمام لوگ جو پچیس مئی کے واقعات میں ملوث تھے جنہوں انسانی حقوق کی بدترین پامالی کی ان کو دوبارہ لائے جا رہا ہے آج ہم نے الیکشن کمیشن میں یہ درخواست دی ہے کہ یہ لوگ جو پچیس مئی کے واقعات میں برائرات ملوث تھے ان کو پنجاب میں تائینات نہ کیا جائے اس کے باوجود اگر وہ یہاں پہ تائینات رہے یا تائینات کیے گئے تو ہم الیکشن کمیشن اور ان کے ممبران کو ان کے خاندانوں کو اور یہ جو لوگ ہیں ان کو وان کرتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ زیادتیوں کا سلسلہ ہوا یہ زیادتیوں کا سلسلہ آپ کو واپس پے کرنا پڑے گا یہ بات واضح طور پر اپنے پاس لکھ لیں ہم نے بڑا صبر کیا ہے ہم نے بڑی احتیاط کی ہے لیکن یہ معاملہ چلنے کا نہیں ہے اس کے بعد جس طریقے سے آج پاکستان کی پارلیمنٹ چل رہی ہے پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر اس وقت نیشنل اسمبلی کے اندر چالیس فیصد نشستیں خالی ہیں یہ نشستیں اگر آپ دوبارہ ابھی فل کرنا چاہتے ہیں آپ کو سترہ سے بیس ارب روپیان چاہیے آپ کی پنجاب کی اسمبلی ڈیزولڈ ہے آپ کی خیبر پختونخواہ کی اسمبلی ڈیزولڈ ہے یہ پورا سیٹ اپ نیا کریئٹ کرنے کے لیے آپ ابھی پنجالیس پچاس ارب روپیان خرچ کریں یا تین مہینے بعد نیشنل اسمبلی توڑے اور پھر دوبارہ اتنے پیسے خرچیں ساٹھ فیصد نشستوں کے لیے پاکستان میں اس وقت پین سٹھ فیصد نشستیں خالی ہیں ہمارے ایوانوں میں پین تیس فیصد نشستیں بنانے کے لیے دوبارہ انتخابات ہونا نممکن ہے اس لیے میں جوڈیشنی سے کہتا ہوں اپنا کردار ادا کریں یہ بوران آپ کی وجہ سیاہ ہے اگر آج سپریم کورٹ نے سپیکر کی رولنگ کو الیکشنوں تک جو ہے وہ ختم نہ کیا ہوتا پاکستان میں الیکشن ہو چکے ہوتے آج پاکستان میں ہر چیز جو تھی وہ اپنی پلیس پہ آ چکی ہوتی اپنی جگہ پہ آ چکی ہوتی بدقسمتی سے سپریم کورٹ کی رولنگ کے وجہ سے ایک اتنا بڑا سیاسی بوران پاکستان میں پیش آیا ہے جس سے بائیس کروڑ لوگ جو ہے ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے ہمارے ایک نا اہل وزیراعظم اور اس کی کابینہ کو مسلط کیا گیا ہے کل سے چوبیس گھنٹے سے بجلی باندھے وہ جو پاور منسٹر ہے دستگیر خان وہ بیٹھا ہوا کبھی ایک دکان میں پائے کھا رہا ہے کبھی کسی دوسرے دکان میں پائے کھا رہا ہے ہمارے دور میں جب یہ بجلی گئی جی تو بی فیر بی دھومر ایو دس گھنٹے وہ آپریشن روم میں رہا ایک اس نے رات کو سویا نہیں جب تک بجلی بحال نہیں ہوئی اور یہاں پہ منسٹر صاحب ہیں وہ کبھی ایک دکان پہ جا کے پائے کھا رہے ہیں کبھی دوسری دکان پہ جا رہے ہیں پھر آگے پریس کانفرنس کرنے ہیں اس وقت جو سیٹ اپ پاکستان کے اندر چلایا جا رہا ہے اس کا آئین سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ مافیاز کا سیٹ اپ ہے ان مافیاز کو جو پاکستان کے اوپر مسلط کیا گیا ہے ہم مسترط کرتے ہیں پاکستان ایک اکنومک میلٹ ڈاؤن کے طرف بڑھ رہا ہے اور پلٹیکل میلٹ ڈاؤن ہو چکا ہے جن اسمبلیوں میں 65 فیصد لوگ ہی نہیں ہے اگر اسمبلیوں میں تو پاکستان میں اس وقت آئینی سیٹ اپ تو نہیں چل رہا ہم کہتے ہیں آئین کو بحال کیا جائے ایک ایسی حکومتیں بنائی جائے جس کے اوپر تمام کو اعتبار ہو اور ملک کو نیشنل الیکشنز کی طرف لے کے جائے جائے جو کہ واحد حل ہے اس وقت پاکستان کے مسائل کا اور اگر اس کو روکنے کی کوشش کی گئی آج ہفتہ ہو گیا ہے یہ گورنر پنجاب اور گورنر خیبر پختونخواہ آپ آرٹیکل 105 کی مسلسل خلاف ورزی کر رہے ہیں آپ الیکشن کی تاریخ نہیں دے رہے ہیں یہ سب وریان آف دا کونسٹیوشن ہے آپ کو آرٹیکل 6 کے کیسز کا سامنا کرنا پڑے گا کل آپ جو لوگ اس وقت طاقت وارے ہیں طاقت صدا نہیں رہتی طاقت تو آنی جانی ہے لیکن یہ بعد میں گلے پڑ جاتی ہیں چیزیں آپ آج جو الیکشن کی ڈیٹ نہیں دے رہے الیکشن کمیشن بھی اور یہ دونوں گورنر بھی یہ اپنے آپ کو پاکستان کے آئین سے بغاوت کے مرتقب ہو رہے ہیں اور ہمیں جب بھی موقع ملا ان کے گلے جو ہیں ان میں وہی رسے فٹ آئیں گے جو ہمارے آئین نے پروائیڈ کیے اور یہ خطرناک گیم کر رہے ہیں پاکستان کو آپ ایک ایسے ان دن بنا رہے ہیں ایک ایسی لڑائی میں جو آپ کی صرف چار چھے لوگوں کے مفادات کے اوپر مبنی ہیں فوری طور کے اوپر نئے انتخابات کی طرف بڑھیں یہ واحد حل ہے جس سے پاکستان میں سٹیبلیٹی آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ فواد چودری صاحب نے بتایا آج پاکستان تحریک انصاف نے اور چیرمن عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ محسن اکوی صاحب کو تو خیر ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے خلاف ثبوت بھی دیں گے ان کی جانبداری کا اور ان کی کرپشن کا جو شخص بھی قائم مقام سیٹ اپ کا حصہ بنتا ہے چاہے وہ سرکاری افسر ہو یا وہ کوئی شخص ہو جسے پوائنٹ کیا گیا اس نے حلف اٹھایا ہے غیر جانبداری کا اور اگر وہ اس حلف کی خلاف ورزی کرتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف جو پہلا کام کرے گی اقتدار میں آتے ساتھ کہ ان لوگوں کو جو ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن یعنی جمہوری عمل کے اندر مداخلت کریں گے لوگوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں گے ایڈمنسٹریشن کے ذریعے پردہ یا پسے پردہ تو ان کے خلاف آرٹیکل سکس کا مقدمہ بنایا جائے گا اور سیڈیشن کے چارجز لگائے جائیں گے غداری کا مقدمہ بنایا جائے گا اور ہم تب تک اپنے گھروں میں نہیں بیٹھیں گے جب تک ان لوگوں کی مثال نہ بنا دی جائے تاکہ آنے والی نسلوں میں کوئی حمد نہ کر سکے کہ عوام کا منڈیٹ یعنی کہ جو عوام کا مقدس فریضہ ہے ووٹ دینا اس کے اندر کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہوئے گی کہ اس پہ وہ اثر انداز ہو سکے تو یہ آج ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا وعدہ ہے پاکستان کے کروڑوں ووٹر سے اور تمام لوگ جو قائم مقام حکومت کا حصہ بنیں گے یا بننے جا رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ یہ ایک بہت بڑا منصب ہے اور یہ ایک بڑی نازک ذمہ داری ہے جو آپ سنبھالنے جا رہے ہیں اور اگر آپ نے اس میں جانبداری دکھائی یا کسی بھی طریقے سے اثر انداز ہونے کی کوشش کی تو پھر قانون اور آئین جو سزا دیتا ہے وہ شاید آپ برداشت نہ کر سکیں لیکن ہمارا یہ وعدہ ہے کہ ہم وہ سزا دلوا کے رہیں گے دوسری چیز پاکستان آج ایک معاشی بہران کا سامنا کر رہا ہے اس میں سب کو پتا ہے کل جو کھیل کھیلا گیا پاکستان میں کہ رات کے ٹائم جب بجلی کا لوڈ کم ہو جاتا ہے تو بہت سارے پاور پلانٹس آئیڈل پہ چلتے ہیں وہ آئیڈل پہ اس لیے چلتے ہیں تاکہ وولٹیج اور فریکونسی ڈروپ نہ ہو خورم دستغییر صاحب کے حکم پہ ان پلانٹس کو بند کیا گیا اور پورے پاکستان کو اندھیروں میں ڈبو دیا گیا کیونکہ جب دوبارہ چلانے کا ٹائم آیا جب وہ پلانٹس کو بند کیا گیا وولٹیج اور فریکونسی گر گئی اور دوبارہ جب اس کو ریوائیف کیا گیا تو ریوائیف کرنے کے اندر چوبیس گھنٹے لگ گیا میں سمجھتا ہوں کہ جو اربوں ڈالر کا نقصان ایک دن میں پاکستان کو ہوا وہ ان کی نالائکی کے وجہ سے ہوا کوئی منسٹر ان کا کام کرنے کو تیار نہیں ہے صرف یہ فیتے کاٹتے ہیں بیرونی دورے کرتے ہیں نون فنکشنل ریجیم پاکستان پہ مسلط کی گئی ہے بدنام ترین ڈاکو اور لٹیرے اور نالائک ترین لوگ جو ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں آج نو ہزار کنٹینر کراچی کی بندر گاہوں پہ کھڑے ہیں پاکستان کی تمام سپلائی چینز کو ڈسرپٹ کر دیا گیا ہے ڈالر ہی نہیں ہے ملک کے پاس کے ان نو ہزار کنٹینروں کو ریلیز کیا جا سکے یہ جو پرائیوٹ ایمپورٹرز نے بگائے ہیں ڈیمریج اور ڈیٹینشن علیدہ پڑ رہی ہے اور پوری معیشت کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ علیدہ ہو رہا ہے اب آپ خود ہی اندازہ کریں کہ کبھی جنگ کے جنگی حالات میں وبا کے حالات میں بھی کبھی اتنے برے حالات نہیں آئے جو ان سنگ دل لوگوں نے پیدا کر دی ہیں تو اس وقت ہم الیکشن کے قریب کھڑے ہیں اور گورنر پنجاب نے پہلے بھی آئین شکنی کی اور ان کو مو کی کھانی پڑی الیکشن کی تاریخ کا ہم بے تابع سے انتظار کر رہے ہیں ہمارا یہ آئینی حق ہے اور اگر انہوں نے یہ الیکشن کی تاریخ نہ دی تو یہ دوبارہ آئین شکنی کریں گے اور میں بلیغ الرحمان صاحب کو دوبارہ یہ بتاؤں گا کہ اگر انہوں نے آئین شکنی کی اور آرٹیکل سکس کا ان پر مقدمہ بنا تو ان کے لیے ان کی رہائی کے لیے کسی نے تحریک نہیں چلانی نون لی کا کوئی شخص باہر نہیں نکلے گا آپ کے لیے اس لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں یہ جو تین مہینے کی صرف ایک ہجکی رہ گئی ہے اور اس کے بعد الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کا چاروں صوبوں میں اور وفاق کے اندر ایک زبردست اقتدار اور نہ صرف اقتدار بلکہ یہ عوام کا اقتدار جو ہے وہ آئے گا جس کا ذریعہ پاکستان ان کو اس کے پیڑوں پر دوبارہ کھڑا کیا جائے گا اور انصاف کے تقاضے بھی پورے کیا جائیں گے بہت چکتے ہیں یہ فرمائے گا کہ پنجاب اور کے پی کے اندر جو بلدیاتی انتخابات نبی روز کے اندر کروانے ہیں گورنر پنجاب نے کب تک یہ تحریف دینی تھی اور کب تک دے سکتے ہیں آپ کا مدالت سے رجوع کریں گے لیکن آرٹیکل ایک سو پانچ کے مطابق گورنر نے جب سپلیٹ ڈیزولف کی ہے اسی وقت تاریخ دے دینی تھی الیکشنوں کی لیکن نہ کپی کے گورنر نے اور پنجاب کے گورنر دونوں نے یہ نہیں کیا ہم عدالت میں جا رہے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا اور ہمارت صاحب نے بتایا یہ سبرین آف تا کانسٹیوشن ہے اور دونوں گورنرز جو ہیں آرٹیکل سکس کی خلاف ورزی کے مرتقب ہو رہے ہیں یہ تاریخ نہ دے گی یہ بتائے گا کہ آپ نگرام نموز سے لکھی لکھی خلاف پیٹشن دائن کرنے جا رہے ہیں جی جا رہے ہیں علی زفر صاحب جو ہیں وہ دائر کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ پرویز علائی صاحب جو ہیں وہ عدیدہ پیٹشن جو ہے وہ فائل کر رہے ہیں محسن نکوی صاحب کے خلاف اور محسن نکوی کو ہم نے تو منع کیا تھا کہ آپ یہ کام میں نہ آئیں پاکستان میں میڈیا اونرز کو یہ جو نیا رواج پڑ گیا ہے کہ میڈیا اونرز نے پاکستان میں نگران حکومتیں بنانی اور ایک بلیک میلنگ گروپس کریئٹ کرنے ہیں یہ میں سمجھ دوں بڑا کنڈیمیبل ہے اور جنرلسٹ کمیونٹی کو اس کو جو ہے وہ کنڈیم کرنا چاہیے اور یہ جو میڈیا مالکان نے بلیک میلنگ کا ایک پورا ذریعہ بنا لیا ہے اپنے میڈیا کے گروپس کو اس کو ختم ہونا چاہیے اب عام کا سوچ کے عام کا سوچ کے کیونکہ دیکھئے طریقہ انصاف کمزور دل لوگوں کی تو پارٹی نہیں نہ عمران خان کے ساتھ کو رسک فری پولیٹکس ہو سکتی ہے یہ ساری چیزیں ہمیں پتا نہیں اور یہ ساری چیزیں ہمیں اب بھی پتا ہے ہمیں پتا ہے کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں یہ جو مائنس عمران خان کو رات کو خیال آ جاتا ہے پھر یہ کہ فلانے کو بھی جیل ڈال دیں گے فلانے کو بھی جیل ڈال دیں گے سارے لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں جس جس نے جیلوں میں ڈالنا ہے وہ ڈال دیں بعد میں ہم بھی دیکھ لیں گے یہ تو پھر تو زور زبردستی والی بات ہے پھر بعد میں دیکھ لیں گے اس طرح سے نہیں ملک چلا کرتے ہیں ملک کے ہمارے پاس بڑی مثالیں ستر میں آپ نے مجیب الرحمان اور یہ مشرقی پاکستان کے لوگوں کے ساتھ یہی سلوک کیا اکتر میں آپ کو پاکستان علیدہ ہوتا اور نظر آیا آپ نے بلوچستان میں آگ لگا دی آپ نے خیبر پختون خواب میں آگ لگا دی یہ عمران خان ہی صرف پاکستان کی یقجہتی کو اس وقت علامت ہے عمران خان کی وجہ سے پاکستان اس وقت ایک فیڈرل سٹیٹ ہے کیونکہ وہ ایک فیڈرل پارٹی کا لیڈر ہے اور ہم نے کبھی باتیں یہ اس طرح کی نہیں کیے آئین اور قانون کے مطابق چلیں ہمیں بھی آئین اور قانون کے مطابق چلنے دیں مغان صاحب یہ بد رہی ہے جو آپ نے ابھی ایک نوپ رون فیڈے کی اپنائی ہے دونوں ریزلٹ اورینٹڈ ہوں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں نا اتنا بلیٹنٹ وائلیشن ہے یہاں پہ جو کیر ٹیکر چیف منیسٹر لگایا گیا ہے اس کا ولنٹری ریٹرن تو آپ سب کے سامنے ہے تو جب ایک بندہ دوبارہ پٹھواری نہیں لگ سکتا ولنٹری ریٹرن کر کے وہ چیف منیسٹر کیسے لگ سکتا ہے تو ہمیں امید ہے کہ عدالت اس پر خیال کرے گی اور اپنا وقار جو ہے وہ کم از کم اس میں اپنا وقار جو ہے ہم اس توتے کی گردن پکڑ سکیں اس وقت شہباز شریف کے پاس ایک سو بہتر لوگ اسمبلی میں نہیں رہ گئے پریزیڈنٹ انہیں اعتماد کے ووٹ کا کہتا ہے تو ان کی ڈیپینڈنس ہمارے لوٹوں پر ہے کہ لوٹے جو ہیں آ کے اس کو ووٹ دیں اور وہ پرائیم منیسٹر رہ جائے اب یہ لوٹوں کو بچانے کے لیے انہوں نے پاکستان میں ایک سو ستائیس لوگوں کے سٹیفے منظور کیے ہیں صرف ایک انیس لوٹوں کو بچانے کے لیے لہٰذا اس کو ہم نے کرنا تھا اور محدود اعداد میں تھے ہمیں کوئی اس اسمبلی میں جانے کا شوق نہیں ہے شکریہ